بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کے ملائی دکھا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بولنیس چکن تین سو گرام لیا ہے میں نے نمک آدھا چائے کا چمچ وائٹ پیپر ایک چوتھائی چمچ چائے کا کالی مرچیں بھی ایک چوتھائی چمچ کچھری پاورڈر آدھا چائے کا چمچ کچھری پاورڈر جو ہے گوشت کو گلانے کے کام آتا ہے گرام مسالہ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ گارلک پاورڈر ایک چوتھائی چمچ تین ہری مرچوں اور تھوڑے سے دھنیے کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے دہی تین کھانے کے چمچ ایک لیمو کا رس نکال لیں گے کریم یا دھرکی بلائی دو سے تین کھانے کے چمچ سب سے پہلے میرینیٹ کر لیں گے چکن کو اور اس میں لیمو کا رس اور تمام پاورڈر مسالے ڈال لیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈال لیں گے اور دہی بھی کریم کو نہیں ڈال لیں گے کریم ہم میرینیشن کے بعد ڈال لیں گے کیونکہ میرینیشن کا جو پروسس ہے آئل یا کریم ڈالنے سے سلو ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم جب اس کی میرینیشن ہو جائے گی دو سے تین گھانٹی ریسٹ دیں گے چکن کو تو تب ڈال لیں گے ابھی ہم تمام مسالے اس میں شامل کر دیں گے اور گارلک پاورڈر اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کو اگر گارلک کا فلیور اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ ڈالیں کچھری پاورڈر کو لازمی شامل کریں یہ گوشت کو گلانے کے کام آتا ہے اور جب ہم ملائی بوٹی تکہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس سے بہت اچھی طرح سے اندر تک میٹ گل جاتا ہے اس لئے اس کو لازمی شامل کیا کریں میرینیشن میں اور گرین چیلیز فریش کرینڈر اس کو پیسٹ بنا کے یا کوٹ کے جیسے آپ کا دل چاہے اس کو شامل کر لیں دہی بھی بیچ میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب ہی مسالوں کو اور رکھتیں گے اس کو دو سے تین گھینٹے کے لیے میرینیشن ہو چکی ہے اس کی دو سے تین گھینٹے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ آئل اور دو سے تین کھانے کے چمچ کریم یا ملائی کے اور یہ یاد رہے کہ جو ملائی گھر کی استعمال کرتے ہیں وہ فریش ہونے چاہیے پہلے سے رکھی بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں سے سمیل لاتی ہے اب یہ آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ ہم یہ ائر فرائر میں جو اس کا طریقہ ہے کیسے اس کو سیخوں پہ لگائیں گے اس کے دو یہ سٹینڈ ہیں ان کو پہلے سے آپس میں اٹیج کریں گے یہ ایک راڈ ہے اس کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویل سے بنے ہوئے ہیں دو پہلے ایک سائٹ سے اس کو لگا کے اور اس میں پیچ ہے اس سے کستیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہول بنا ہوا ہے اور چھوٹے سے پیچ ہوتے ہیں یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں جتنی بھی اسیسریز ہوتی ہیں ائر فرائر کے ساتھ آپ چیک کر لیں اس میں جن کے پاس ائر فرائر ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں اور اگر آپ روم کے پاس ائر فرائر نہیں ہے تو آپ اس کو دوسرے میٹھرٹ سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی اس کو لگا دیں گے ویل اس کا اور اس پہ بھی اسی طرح سے پیچ لگا دیں گے اور یہ جو سیخیں ہیں ان میں چکن کو اس طرح سے پرو دیں گے چکن کے جو پیسیز ہیں خوشش کریں ایک وقت میں تین سے زیادہ پیسیز نہ لگائیں سیخ میں اور اس کو سیخ کو اس طرح سے رینج کرنا ہے ایک سائٹ سے ہک ہے وہ ہول میں لگانی ہے اور سامنے والے ویل کے ہول میں جو سٹریٹ اس کی سیخ کی سائٹ اور اب اس کو لگا دینا اس میں فرائر میں اس میں بھی ہولز بنے ہوئے ہیں اور جو راڈ ہم نے لگائی تھی اس کو سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد فرائر کو ڈککن کو کور کر دیں گے اور ٹائم سیٹ کر لیں گے دو سو رکھیں گے اس کا ٹیمپریچر ٹو ہنڈر ڈگری سنٹری بریٹ پہ بیس منٹ کا ٹائم دگائیں گے اور اس کو ککھونے کے لئے چھوڑ دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی ملائی تککہ ریڈی ہو چکے ہیں کیا خوبصورت ان کی لکھ ہے کتنے زبردست گولڈن سے نظر آ رہے ہیں ملائی تککہ اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر اور یہ بہت گرم ہوتا ہے اس کو احتیاط سے نکال لنے اور سیکھیں لیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ ریسپ کو تھ攀 پا برنایiration ریسپ سے ہونے بدوں گے ریسپی پسند آئی ہیں ریسپة زم ضرور آپ گوپسند آئی